ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے اپنے معلوم کیسا ہونا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیا ازباب ہے کیا سبب ہے لیکن یوں تو بہت سارے ازباب قرآن میں اور حدیث میں ریزنز آتے ہیں کہ فلان فلان عمل کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اس کی ناراضگی آتا ہے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان سے ہی خوش ہوتا ہے جو توحید پر ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی کہ مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو توحید پر نہیں ہوتے ہیں کوئی توحید کا اگر دعویٰ کرے اور وہ فرائض پر عمل نہ کرے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے اسے شخص سے جو فرائض پر عمل نہیں کرتا ہوں لیکن اگر آپ جاننا چاہرے وہ مخصوص الفاظ کے ساتھ اگر فران حدیث میں فلان آپ سے اللہ ناراض ہوتا فلان سے ایسے تو کم ملیں گے لیکن ایک عمومی بات ہے جو لوگ توحید پر نہ ہو فرائض کو خائم نہ کرے لیکن اللہ نے حکم دیا ہے اللہ رب العزت کے حکامات کو جھٹلائے اللہ نے جن چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال نہ مانے جن چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام نہ مانتے وہ اپنے لئے حلال سمجھے یہ تمام چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں بہت سارے چیزیں ہیں جو قرآن و سنت میں آتی ہیں لیکن اگر لفظی طور سے ہونا کی یہ لفظ آتا ہے تو ایسے چیزیں تو کم ہیں بہت میرے علم میں ابھی تو نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ اس قبیل نکال کے دے سکتا ہوں کہ وہ کیا عامال ہے جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن عمومی سنس میں اللہ خوش ان چیزوں سے ہوتا ہے جن چیزوں کو پسند کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اس نے حکام دے دی اور اپنے نبی کے ذریعے کر کے بتا دیا کہ یہی ایسے ایسے کرو وہ اسے خوش ہوتا ہے اور جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو اس کو پسند نہیں یاد رہے اور کون کون چیزیں پسند نہیں ان چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ تمام کی تفصیلات اللہ نے دے دی جو کرنے کا حکم دیا اس کے اولٹ آپ جو کریں گے وہ چیز ہے جو اس کی نا پسند میں شمار ہوتا ہے آپ نے جو موتہ کے تعلق سے بتائے آج کا موسیقا